مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف دیکھو یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کی خوبصورت جو عزیز مصر تھا اس کی انتہائی خوبصورت بیوی نے کمرے میں بند کیا اور اپنی طرف زنا کی دعوت دی آج کا کوئی لبرل ہوتا نا کہتے ہیں ایکچولی ایک آدمی مسافر ہے ایکچولی رشتہ ملنے کا بھی چانس نہیں ہے ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میں ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتا ہوں ایکچولی میں کیا کروں میری شادی نہیں ہو رہی مفتی صاحب یا اٹوپیٹرہ میں جو آج کل ڈاکٹر نے بھی بس لگا دی ہے اس کام پر لوگوں کو میں نے کہا میرے بھائی قرآن مجید میں اللہ کا حکم ہے مرد اپنی خواہش بیوی کے علاوہ کسی اور راستے سے پوری نہیں کر سکتا اچھا مسئلہ حیاء کے خلاف ہے لیکن بتانا ضروری ہے زوجہ سے کے ہاتھ کے ذریعے انسان ڈسچارج ہو سکتا ہے حیاء کے خلاف مسئلہ ہے لیکن یہ بہت پوچھتے ہیں لوگ کچھ مسائل بولتے ہوئے مجھے خود ایک دماغ پر بوجھ ہوتا ہے تو زوجہ کے ساتھ تو یہ جائز ہے اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنے کی شریعت میں آپ کو اجازت نہیں ہے تو اب خوب سمجھ لوگ اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ سوائے شادی کے اس کے پاس اپنی بیوی کے علاوہ اپنی خواہش پوری کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اب اللہ آپ کی اس مجبوری کو مجبوری نہیں مانتے کہ ایکچولی میں سفر میں ہوں میں سٹڈی کے دوران تو میں ہنڈ پریکٹس سے اپنی خواہش پوری نہیں کروں گا تو میں ڈپریشن میں جاؤں گا تو بھائی تو شادی کرنا بیٹھ گئے اگر آپ یہ کہتے ہو کہ مجھے رشتہ نہیں مل رہا تو اپنا میار گراؤ آپ بولو کہ میرے سٹینڈرڈ کا نہیں مل رہا تو سٹینڈرڈ کیا کرو بولو نا کم کرو آپ اللہ میاں کا یہ حکم ہے اپنا سٹینڈرڈ کیا کرو آپ کم کرو یہ بھی قرآن میں ہے اللہ کہتے ہیں کوئی آزاد عورت شادی کے لیے خاندانی عورت نہیں مل رہی کسی کی باندی سے شادی کرلو عرب میں باندی کا لیول بہت کم ہوتا تھا اور اللہ نے فرما جس کو زنا یا برائی کا خطرہ ہے نا وہ یہ کام کرے تو کیا مطلب اللہ کیا حکم دے رہے ہیں اپنا سٹینڈرڈ کیا کرو بولو نا گرا دو اور یہ اللہ نے مرد میں خواہش نفس مسلط اس لیے کی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی شادی کرے یہ اس لیے نہیں کیے کہ ہاتھ سے فارع ہو کر اپنے آپ کو ٹھنڈا کر لے اور شادی دس سال کے لیے مؤخر کر لے یہ تو مسلط کی گئی ہے کیونکہ شادی کو اسلام نے آپ پہ نہیں چھوڑا فطرت نے آپ پہ نہیں چھوڑا ہم اور آپ پہ چھوڑا ہوتا تو ہم پچاس پچاس سال کے ہو کے بھی نہیں کر رہے ہوتے جو کام انسانیت کی بقا کے لیے ضروری تھا نا اللہ نے وہ ہمارے مشورے پہ اللہ چاہتے ہیں کہ نسل بڑھے تو اس لیے یہ چیز اللہ نے مسلط کر دی ہے کہ لوگوں سے اللہ مشورہ نہیں لیں گے کہ ایکچولی آپ کو کرنی چاہیے کی نہیں کرنی چاہیے اللہ مسلط اتنی کر دیتے ہیں آدمی کہتا ہے بھائی میرا دماغ پٹ رہا ہے میں برائی کی طرف جا رہا ہوں میرے پاس کرنے کے علاوہ آپ کوئی آپشن ہے نہیں تو مسلط ہو جائے کیوں اس کا فائدہ کیا ہوگا مجبور ہو کے آپ نکاح کرو گے ایک دوسری عورت کو بھی آپ برائی سے بچا لوگے اور دونوں کے ملاب سے اولاد ہوگی جو اللہ چاہتے ہیں کہ نسل بڑھے یہ تو فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں کہ نہیں بڑھے لیکن اللہ نہیں مانتا ان چیزوں کو نہیں آری بات میرا خیال ہے تو یہ فطرت نے مسلط کی ہے تو اگر ہم مجزنی کی اجازت دے دیں تو اس فطرت جو آپ سے چاہ رہی ہے آپ اس کے اگینس چلنا بولو نا شروع مثال کے طور پر فطرت آپ کو بھوگ لگاتی ہے روٹی کی کیوں لگاتی ہے چوری کر کے کھاؤ اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کمائیں کاروبار کریں یا ملازمت کریں اس ملازمت کرنے سے کیا ہوگا صرف آپ کو فائدہ نہیں ہوگا آپ کے باس کو فائدہ ہوگا اس کا بزنس چلے گا اس کے بزنس چلنے سے لوگوں کو فائدہ ہوگا تو یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے کیا ہیں لنک آپ کو بھوگ لگ رہی ہے اسلام کہتا ہے آپ حلال طریقے سے کما کے کھاؤ آپ کہہ رہے تھے میں نہیں کمارا جب بھوگ لگے گی نا ٹائٹ تو آپ کمانے پر کیا ہوگے مجبور پھر آپ بزنس کروگے اس بزنس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور قوم کو بھی فائدہ تو کچھ کام قدرت ہم پہ مسلط کر کے کرواتی ہے تاکہ لوگوں کو اس سے کیا ہو جائے فائدہ ہمارے نا چاہتے ہوئے بھی فائدہ ہو جائے لیکن آپ نے کیا کیا ایکچولی میرے پاس چونکہ ایک ارننگ کا کمائی کا ٹائم نہیں ہے میں ایکچولی بہت بیزی ہوں میں بہت بڑا سائنس دون بننا چاہتا ہوں توپی ڈرامے جو چل رہے ہوتے ہیں تو میں اگر کماؤں گا تو پھر ایکچولی تو میں بھیگ مانگنا شروع کر دیتا ہوں یا میں چوری کر کے کھانا میں کیا کروں بھائی میں اسٹڈی اکل میرا پیپر ہے یار میں کماؤں کیا تو میں چوری کروں گا چوری کرنے سے کیا ہوگا پیڑ بھر جائے گا ڈاکٹر کہے گا کہ آپ کے ویٹیمن سارے پورے ہو گئے ہیں جس مفتی نے کہا تھا چوری نہیں کرو وہ آپ کی صحت برباد کرنا چاہ رہا تھا جیسے ڈاکٹر جو مجزنی نہیں کرتے ان کو یہ کہتے ہیں مفتی لوگوں کے چکر میں نہیں پڑو یہ تمہیں ڈپریشن کا مریض بنا دیں گے کوئی بات نہیں اپنے آپ کو ہاتھ سے فارغ کر لیا کرو اس سے ڈپریشن کیا ہو جائے گی ختم اوہ بھائی اس سے اس کی ڈپریشن ختم ہوگی قوم کی ڈپریشن بڑھے گی عورتوں کی ڈپریشن بڑھے گی مرد ان سے شادیاں ٹائم پہ نہیں کریں گے جیسے بڑھ رہی ہے ڈپریشن وہ بھی زینہ کی طرف جائیں گی وہ بھی ہاتھ سے اور جو گند ہماری سوچائیٹی میں پھیل رہا ہے نسل کی کمی کا ذریعہ بنے گی بہت سارے سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے اس کو اس کے تو فطرت آپ پہ بھوک مسلط کرتی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ روٹی کماؤ امتحان کو مؤخر کر دو کیونکہ روٹی کمانے کی فکر ضروری ہے اس سے دوسروں کو بھی روٹی ملے گی اس کو بھی بزنس ملے گا تو فطرت جو بیسک ضرورتیں ہیں وہ ہم سے نہیں پوچھتی وہ ہم پہ مسلط کر دیتی ہے تو صحیح آدمی ہوگا صحیح ڈاکٹر ہوگا وہ کیا کہے گا یار بھوگ لگ رہی ہے نا بڑھائی کو ایک طرف رکھ تو ایسا کر کچھ کما یار کچھ سائٹ بزنس کر لے اس بزنس سے پھر قوم کو کیا ہونا شروع ہو جائے گا فائدہ اگر فری پھوکٹ میں ملنا شروع ہو جائے تو وہ سارا سیٹ اپ کیا ہو جاتا ہے تب ہی تو میں یہ کی خلاف ہوں یہ جو دسترخوان لمبے لمبے بچھائے ہوئے ہوتے ہیں امیر غریب کا فرق یہ بغیر کھلا رہے ہوتے ہیں اس کا نقصان ہی ہے کہ لوگا پہج بن جاتے ہیں پھر ملازمت کرنا چھوڑ دیتے ہیں مزدوری مہنگی ہو جاتی ہے کیونکہ مزدوروں کو جب فری میں اتنا مل رہا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اب ہمیں ضرورت کیا ہاں کہیں ہیں ایسے مزدوروں جن کی دہاڑیاں کم ہو وہ ایک الگ بات ہے تو اب سمجھے اسلام اور دین فطرت ایک ہی چیز کے دو نام ہیں تو اللہ میاں نے جب حکم دے دیا ہمیں کہ تمہارے پاس نکاح کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے تو اگر کسی کو لد پڑ چکی ہے تو توبہ کرے عادت چھوڑنے کی کوشش کرے وہ تو یہاں بھی ہم دیکھو یوسف علیہ السلام چاروں طرف سے دروازے بند ایک خوبصورت عورت زنا کی دعوت دے رہی ہے حضرت یوسف ینگ بھی ہیں جوان بھی مسافر بھی ہیں مسافروں کو رشتے ملنا بولو مشکل لیکن نہ پھر چاروں طرف سے دروازہ بند یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بھئی اب تو یعنی عورت بھی راضی ہے نا تو کسی کا دل بھی نہیں دکھا رہے ہم لیکن شریح نصوص کیا ہے کہ لا تقرب الزنا کسی بھی شکل میں زنا آپ کے لئے حلال نہیں حضرت یوسف دوڑے بھاگے جس حد تک اپنے آپ کو بچا سکتے تھے بچانے کی کوشش اس کے بعد کیا ہوا پھر یوسف علیہ السلام جب جو عزیز مصر کی بیوی تھی اس کی جب بدنامی ہو گئی نا راس فاش ہو گیا کہ اس کی حرکت تھی ہے تو شہر کی عورتیں کیا کہنے لگیں وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ مُرَاتُ الْعَزِيزِ تُرَابِطُ فَتَاحًا النَّفْسِي کہ دیکھو عزیز مصر بہت بڑا عہدہ تھا اس کی بیوی ہو کے عاشق کس پہ ہو رہی ہے ایک غلام پہ عاشق ہو رہی ہے اِنَّا لَنَرَاہَ فِي ضَلَالِ مُبِينَ ہم سمجھتے ہیں یہ کھلی ہوئی غلطی میں کیونکہ بھئی اس کا تو رائل فیملیس ہے تو کسی بادشاہ پہ ہو دی چلو اپنے ملکہ اچھا نہیں لگ رہا اپنا میاں تو پڑوسیوں کے کسی بادشاہ پہ ہو جاتی شہزادے پہ ہو جاتی اپنے گھر کے غلام پہ تو قرآن کیا کہتا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے مصر کی عورتوں کی دعوت کی اور ان کے ہاتھ میں چاکو پکڑا دیا اور یوسف علیہ السلام کو حکم دیا یہاں سے نکل کے جاؤ حدیث میں آتا ہے اللہ نے اکیلا آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو دیا اس پوری کائنات میں جتنا حسن باٹا ہے نا اللہ میاں نے تم لوگ کہ حسن ہے ہی نہیں تو سمجھ میں کہاں سے آئیں گی یہ باتیں ہیں حسن ویسی کراچی میں کیا چل رہا ہے جو یہاں کے محول ہے حسن وزن کیا تیل لینے تو حدیث میں آتا ہے بخاری کی حدیث ہے اکیلا آدھا حسن اللہ نے کس کو دیا اس کائنات میں جتنا حسن باٹا ہے نا ہمارے حصے میں کروڑوہ آیا ہوگا ایک کھرپ کا ایک چھٹا سا میرے حصے میں آگیا ہوگا ایک آدھا آپ کے حصے میں آگیا ہوگا تو سوچو کہ جو آدھا اکیلا ایک کو دیا ہوگا تو کیا ہوگا وہ یہ بھی موجزہ تھا نا ان کا اللہ جو پیغمبروں کو موجزے دیتے ہیں تو کچھ بھی موجزہ ہو سکتا ہے تو یوسف علیہ السلام کا موجزہ کیا تھا ان کا حسن و جمال تو اتنے حسین کہ جب عورتوں نے آپ کو دیکھا کہنے لگیں اللہ کی قسم یہ انسان نہیں ہے انہذا یہ کوئی آسمان سے فرشتہ ہے جو زمین پر نازل ہوا ہے تو پھر وہ باشک جو عزیز مصر کی بیوی نے کیا کہا یہ ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی اب چونکہ راز فاش ہو گیا نا بدنامی تو جو ہونی تھی ہو گئی وہ بدنامی بھی اب ختم ہو گئی اب اس نے ان عورتوں کے ساتھ مل کے یوسف علیہ السلام پر دماؤ ڈالائے کہ اب آپ کو میری ماز اللہ اس بری خواہش کو پورا کرنا پڑے گا یوسف علیہ السلام جوان تھے خوبصورت تھے اور پیغمبروں میں جو قوت اور طاقت ہے وہ عام لوگوں سے کئی گناہ زیادہ ہوتی ہے تبی قرآن کہتا ہے وَلَا قَدْ حَمَّدْ بِهِ وَحَمَّا بِهَا جب زلیخہ نے یوسف علیہ السلام کو دعوت دی ہے تو خواہش جیسے زلیخہ کے دل میں تھی یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی پیدا ہوئی ہے تقویہ اسے نہیں کہتے کہ آپ کے دل میں خواہش ہی نہیں ہے تقویہ اسے کہتے خواہشات بھرپوروں لیکن اللہ کے خوف سے آدمی اس خواہش کو پورا نہ کرے یہ جو آج کل نوجوان آتے ہیں اور کہتے ہیں محتر صاحب ہمارا دل چاہتا ہے لڑکیوں کو دیکھنے کا اور بدنظری سے بچنے کا دل ہی نہیں چاہتا تو میں کہتا ہوں بھائی جوان ہو تو دل تو چاہے گا ایسا تقویہ کے دل ہی نہ چاہے تو یہ بہت ہی دینجرس ہے کیونکہ پھر شادی کا شوق بھی کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا دل تو چاہے گا تو یہ تو نعمت ہے اللہ کی جتنی صحت اچھی ہوگی اتنا دل شرما رہے ہیں دیکھو گھنے بنے ہوئے ہیں جتنی صحت اچھی ہوگی جتنا جوان ہوگا اتنا عورت کی طرف طبیعت اس کی زیادہ مائل ہوگی لیکن کیا ہے جتنا جتنی قوت ہے تقویہ اس سے زیادہ ہونا شیئے اللہ کا خوف اس سے بھائی جو حلال اور حرام میں کیا کرے انسان فرق کرے تو پیغمبروں میں بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے لیکن وہ اللہ کی مرضی کے خلاف نگاہ اٹھا کے کسی کو نہیں دیکھتے تو قرآن کہہ رہا ہے خواہش ان میں بھی تھی لیکن اللہ کے خوف سے انہوں نے اس برائی سے رکے وہ اب آپ مجھے بتاؤ چاروں طرف سے جب دعوت دی جا رہی ہے اور پھر دھمکی زولیخہ نے کہا کہ اگر انہیں میری اب خواہش کو پورا نہ کیا لائیس جنن نہ ہو تو اس کو جیل بھیجوا دوں گی میں ان کو اب آپ بتاؤ اب کوئی اور ہوتا کہتا ہے یار اب تو میں کیا ہوں بولو تو مجبور ہوں یار میں مسافر بھی ہوں میرے نکاح کبھی پتہ نہیں یہاں کو اندزام ہوگا نہیں ہوگا پھر یہ مجھے الٹا مجھے میری بدنامی بھی ہو رہی ہے کیونکہ الزام الٹا کس پہ ڈالا جا رہا ہے ماز اللہ نقلِ کفر یوسف علیہ السلام اس کی طرف چلے جاتے تو بدنامی بھی نہ ہوتی الزام یہاں کس پہ لگ رہا ہے کہ یوسف یہ کر رہے ہیں بدنامی کا بھی خوف ہے جیل کی زندگی بھی جس میں پتہ نہیں کب تک پڑے رہے ہیں اس کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام نے اس زنا کو حلال نہیں سمجھا مجھے آپ ایک بات بتاؤ آج جو نوجوان زنا کر رہے ہیں کیا وہ اتنا مجبور ہے جتنا یوسف علیہ السلام مجبور ہوئے تھے کیا وہ مجبور ہے اتنا آج کمارے کہتے ہیں ہمارے اببا میری شادی نہیں کر رہے اببا شریعت آپ پر شریعت اور پر جبر بولو یعنی آپ قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتے میرے اببا نے روکا تھا اللہ کہہ گا تیرے اببا نے کہا بندوق رکھی بھی تھی یہاں پہ زنا تو نے اببا سے پوچھ کے کیا تھا تو اببا کے دباؤ امہ کے دباؤ امہ نہیں مان رہی شادی کے لیے اببا نہیں مان رہے اس قسم کے عذر کو اللہ عذر نہیں سمجھتا آپ کی گل فرینڈ آپ کو خود بند کمرے میں دعوت دے رہی ہے اللہ زنا کے لیے اس عذر کو عذر بولو نا یار بولو میں بھی تو گلہ بھی ترابی بھی پڑھائی ہے اور گلہ بھی بیٹھا ہوا ہے اللہ اس عذر کو عذر نہیں سمجھتا آپ ڈپریشن میں جا رہے ہو مسافر ہونے کی وجہ سے رشتہ نہیں مل رہا یار اب مجھے مجبوری ہو گئی ہے اللہ اس مجبوری کو مجبوری بولو نہیں سمجھتا کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکاح کر لو کوئی آپشن نہیں ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس اور میرے بھائی اسلام کی کتنی بڑی رحمت ہے کتنا آسان بنا دی ہے نکاح کو دو گواہ بلاو اجابو قبول کرو ہو گیا نکاح ہندووں کو تو آگ کے گر ساتھ چکر لگانے پڑتے ہیں عیسائیوں کو تو چرچ میں جانا پڑتا ہے ریجسٹر کروانا پڑتا ہے ہمارے اسلام میں کیا ہے گواہ ہو اور اجابو قبول ہو پھر کیوں جا رہے ہو زینہ کی طرف میں سفر پہ جاتا ہوں پہلے نہیں احسن ملتا تھا جیسے میں تو الحمدللہ اپنے گھر والوں کے ساتھ جاتا ہوں کبھی چلے گا گل گل چلے گا چھترال چلے گا وہاں لڑکے ہوتلوں میں نظر آ رہے ہیں اپنی گل فرینڈ کے ساتھ پہلے یہ منظر ہمیں پندرہ بیس سال پہلے نظر نہیں آتا تھا یار تم کیا کر رہے ہو میری گل فرینڈ ہے ہماری لیونگ یعنی ہندو کرتے ہیں بھائی یہ عیسائی کرتے ہیں تم مسلمان یہ خدا کی قسم بھنگی چماروں والا کام ہے یہ ذرہ برابر بھی زنا کی کوئی گنجائش ہوتی نہ تو سب سے زیادہ معذور کون تھے یوسف علیہ السلام نا 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 جب عورتوں نے دھمکی دی ہے کہ ہم آپ کو جیل بھیجوا دیں گے تو یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی رب سجن احبو الیہ ممہ یدعوننی الی اے اللہ جس برائی کی طرف مجھے یہ دعوت دے رہی ہے اس سے مجھے جیل کی زندگی زیادہ محبوب جیل جانا پسند ہے کیوں وہ زنا کا انجام جانتے تھے کہ زنا کا جو انجام ہے نا وہ جیل سے بتر ہے جیل ابھی دنیا کی زندگی ہے تو خدا کے لیے جیل چلے جاؤ ڈپریشن سے مر کے ہلاک ہو جاؤ زنا کے قریب کبھی بھی مت پھٹکو زنا کرنے والے پر اللہ کا بڑا غضب ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کی رات میں کچھ لوگوں کو برہنہ جلتے ہوئے دیکھا آگ میں مرد اور عورتوں کو جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جبریل نے کہا یہ آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں دونوں کو برہنہ کر کے اللہ نے آگ میں ڈال دیا ہے کزنوں میں زنا کا رواج بڑھ رہا ہے گل فرینڈ میں زنا جہاں آنکھ مٹکہ ہوگی ہے نا لڑکی کے ساتھ تو بس اب زنا کے راستے شروع ہو گئے اپنی جانوں پہ ترس کھاؤ یہ دنیا تھوڑے دن کی زندگی اللہ نہیں چھوڑے گا اللہ نہیں چھوڑے گا ذرا سے گنجائش ہوتی نا اور بھی بہت سارے واقعات ہیں حدیث میں ذرا سے گنجائش ہوتی تو اللہ تعالی بیان کر دیتے کوئی گنجائش نہیں ہے آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں اور مردوں سے بدفیلی بھی اسی طرح بلکہ اس سے بڑی حرام ہے وہ زنا سے بھی بڑھ کر حرام ہے تو بہت زیادہ ہماری سوسائیٹی میں یہ پھیل رہا ہے اور مس گیدرنگ نمبر کو ٹیلی فون نمبر ایکسچینج ہو جاتا ہے اچھا جو نہیں کرتا وہ بیچار ہے احساس کمتری میں کہتا ہے یار لڑکے اتنی آیاشی کر رہے ہیں باہر جاتے ہیں ہوتلوں پہ لڑکیں بک ہو رہی ہیں فلاں مل جاؤ وہاں بک خدا کی قسم تم ترس کھاؤ گے ان پر ان پر ترس کھاؤ گے کل جب آخرت میں ان کے چترول لگیں گے اللہ جو کھلا رہا ہے یہ عورت کو پیدا کس نے کیا ہے یہ کیا آٹومیٹیکلی خود سے پیدا ہوئی ہے خود سے نہیں بن سکتی نہ عورت بن سکتی ہے نہ مرد اللہ کہتے ہیں اللہ ہے جس نے تمہارے لئے عورتوں کو پیدا کیا اللہ نے کیا ہے تاکہ تم ان سے نکاح کر کے سکون حاصل کرو تو یہ عورت کی نعمت پیدا کس نے کی ہے جس خدا نے کی ہے اسی نے قانون سازی کی ہے کہ اس کی طرف جانے کا ایک لیگل راستہ ہے اور ایک اللیگل راستہ تو زینہ کی طرف آج سے جتنے یہاں بیٹھے ہیں جو بیان سن رہے ہیں جس سے کبھی ہو چکا ہے گڑگڑا کے دو رکت پڑھ کے اللہ سے توبہ کرے اور میں نوجوانوں کو پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہتا ہوں وہ والا کانفیڈنس نہیں چوہے نے ہتنی کو پیغام بھیجا تھا دلائل والا کانفیڈنس ہے وہ تو اہمی چلتے چلتے اس نے سڑے راہ ایک بات کر دی ہونا وہ ٹرائی کر کے دیکھو شاید اپان جائے کیا خیال تو پورے کانفیڈنس کے ساتھ دلائل کے ساتھ کہہ رہا ہوں اس زمانے میں اس زمانے میں یہ پرانا زمانہ نہیں ہے آج کل جو بزرگان دین ہیں جو بوڑے لوگ ہیں وہ پرانے زمانے پر آج کے زمانے کو قیاس کر رہے ہیں اس زمانے میں میرے بھائی جب تک حلال میں وسعت پیدا نہیں کرو گے حرام سے بچنا ناممکن نہیں ہے لیکن مشکل جس نوجوان کو زنا کا خیال آتا ہے نکاح کرے وہ کتنے نوجوان میرے پاس آئے ہیں شادی ہو چکی تھی پھر بھی زنا کی طرف جا رہے تھے بیان سنا انہوں نے مجھے آکے بتایا مفتر صاحب پورا زنا کا ارادہ تھا لیکن جب آپ کا بیان سنا تو ہم نے کہا یار جب اللہ نے نکاح کا راستہ رکھا ہے ایک اور شادی کا راستہ رکھا ہے میں برائی کی طرف کیوں جاؤں تو جس لڑکی سے میں زنا کرنا جاتا تھا اس کو میں نے نکاح کی آفر دے دی تو بعض لڑکیوں نے مان لیا بعض نے نئی مانا جنہیں مان لیا آج وہ میری بیوی ہیں جنہوں نے نئی مانا دفعہ ایسے کی تیسے ہنگامیں ہوتے ہیں پہلی والی بھی کرتی ہے تیسری کرو گے تو دوسری بھی کرے گی چوتھی کرو گے تو دینہ مل کے کریں گی ہنگاموں میں انجوائے کرو انجوائے کرو کیونکہ یہ ٹینشن خدا کی قسم کم ہے زنا والی ٹینشن پہ جو نحوست نازل ہوگی نا آخرت کا عذاب بعد میں آتا ہے دنیا میں جو زانی کو سب سے پہل جو عذاب ملتا ہے نا وہ پتہ ہے کیا ملتا ہے چسکہ لگ جاتا ہے اس کو اس کی زندگی سے سکون ختم اب جب تک نہیں کرتا ڈپریشن میں جائے گا سو بار توبہ کرے گا اور یاد رکھو یہ جوانی آہستہ آہستہ ڈھلکتی ہے پھر بڑھا جب ہو جائے گا پھر کوئی لفت بھی نہیں کراتی نہ طاقت رہتی ہے تھرک کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی ہے بڑھاپے میں جس نے جوانی میں زنا نہیں چھوڑا خوب سمجھ لو بڑھاپے میں زنا کی چاہت کم نہیں ہوگی کم ہونے کے بجائے بولو نا کیا مسئلہ ہے آپ لوگ کے ساتھ کم ہونے کے بجائے بڑھے گی تب ہی تو حدیث میں آتا ہے بڑھا زانی کی طرف اللہ کبھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا اس کا بدلہ بڑھاپے میں بھی زنا ہوتا ہے طاقت نہیں ہوتی کرنے کی تھرک رہتی ہے اور وہ زیادہ خدرناک ہے وہ بہت زیادہ ڈینجرس ہے کیونکہ وہ انسان جو ہے نا سیٹسفائی نہیں ہوتا وہ مسلسل اس کے اوپر ایک عذاب مسلط رہتا ہے اور نظر کی حفاظت کرنا اس کے لئے نا ممکن ہو جاتا ہے بدنام بھی ہوتا ہے دیکھا نہیں پوڑے جو زنا کرتے ہیں پکڑے بھی جاتے ہیں بدنام بھی ان کی بریکیں فیل ہو جاتی ہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہے ان سے تھرک برقرار رہتی ہے کتنی بڑی زلت ہے کتنی بڑی زلت میرے پاس تو لوگ آتے ہیں ہمارا دادا ہمارا اببا ہمارا یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے بارکوں میں بیٹھا ہوئے تم نے کہا یار اس عمر میں پچھتر زال میں اببا پتہ نہیں کرے کیسے رہے کہہے ہیں بس ہوتا کچھ بھی نہیں اببا سے بدنام کیا ہمیں بھی بدنام کیا پورے محلے کو بدنام کیا ہوا یہ وہ اببا ہیں جنہوں نے جوانی میں زنا نہیں چھوڑا تھا بڑھاپے میں اللہ ان کو اس کی سزا دے رہا ہے تو یہ دماغ سے نکال دو کہ بڑھاپے میں توبہ ہوگی یہ جو بوڑھے آج بچے وے نظر آ رہے ہیں یہ وہ ہیں جو جو جوانی میں بچے وے تھے یا توبہ کر لی تھی انہوں نے آج ہی توبہ کرو پکی ڈھکی کبھی بھی زنا کے قریب نہیں پھٹکیں گے اور ایسی کی تیسی جو لڑکی اچھی لگے شادی کرو سوسائٹی کی بولو نا یار سوسائٹی کی ایسی کی تیسی ایسی کی تیسی یار ہم نے تو یہ بولا تھا ایسی کی تیسی تو آج اللہ کا شکر ہے ہمارے بچے بھی ہیں اتنے پیارے اللہ نے بچے دے دیئے پیارے پیارے بچے اللہ نے دے دیئے گھر والے دے دیئے گھر کی محبت مل گئی بچوں کے بہن بھائی بچے بھی خوش ہیں ان کو بہن بھائی اللہ نے بہت سارے دے دیئے میں سوسائٹی سے پوچھ کے چل رہا ہوتا میرے ایک بیوی دو بچے ہوتے ہیں گھری نہیں ہوتا تو کیا ضرورت تھی یار کوئی ہوتل میں رکھ لیتے ہیں ان کو تھوڑے دن کے لیے کیا حقوق ہوتے یار کچھ بھی نہیں ہوتا تو جس سے انسان نکاح کرتا ہے اس کا بھی فائدہ ہو گیا گھر مل گیا اولاد مل گئی اولاد کو اببہ مل گیا سب کا فائدہ ہو رہا ہے تو کیوں اپنا بھی نقصان کر رہے ہو دوسروں کا بھی نقصان کر رہے ہو حلال نعمت سے بھی محروم رہ رہے ہو ایک ٹینشن ہے فساد لڑا تو بیویوں سے محبت بھی کرو ان کے حقوق بھی دوسری شادی کرتے ہو پہلی کی حق تلفی نہ کرو بلکہ اس کو تھوڑا زیادہ شروع میں ٹائم دو اس کو گھمانے پھرانے لے جاؤ تو عزت دو اس کو لیکن کرو ضرور کسی کی باتوں میں مت آؤ اس زمانے میں برائی سے بچنے کے لیے حلال میں وسط پیدا کرنا ضروری ہے عورت بھی برائی سے بچے گی آپ بھی آپ نہیں کرو گے چلو آپ بچ گئے عورتوں کا کیا ہوگا جن کو رشتہ نہیں مل رہا وہ برائی کی طرف جائیں گی وہ سوسائیٹی کی مردوں کو خراب کریں گی میرے پاس اگر میں ڈائریوں میں واقعات لکھنا شروع کروں ایک صاحب نے دوسری شادی کی کسی طلاقی آفتہ سے انہوں نے مجھے بتایا کہ میری بیوی کا بیان ہے کہ اگر میری اب شادی نہ ہوتی اس میں میرے بیان سن کے شادی کی کہتا ہے میری بیوی نے مجھے بتایا بڑے پاک دامن گھرانے سے اس کا تعلق تھا پردے دار کہتی ہے اللہ کی قسم میں زانی بن جاتی ہے اتنے لوگ میری عزتوں سے کھیلنے کیونکہ جب طلاق ہو جاتی ہے پھر دفتر میں جوب کر رہی ہے سب کو بتا ہے طلاقی آفتہ ہے یہاں لائن مارنا آسان پیچھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اتنے مرد لائنیں مار رہے تھے اتنے مرد لائنیں مار رہے تھے یار ایسی ایسی پاک دامن عورتوں کو ہماری سوچائیٹی نے زانی بنا دیا ہے اور مجھ پہ الزام لگاتے ہیں کہ چار چار شادیوں کی بات کرتا ہے ان عورتوں کا کوئی تو حل بتاؤ نا یا تو ان کو کنٹینر میں جمع کر کے بم سے اڑا دو سب کو تو اللہ نے جو قانون بنایا ہے نا وہ صرف میرے اور آپ کے لئے نہیں ہے وہ پوری سوسائیٹی کو سامنے رکھ کے بنایا ہے یا تو یورپ والا سوسائیٹی ایکسیپ کر لو بڑاپے میں کتے زنا اور یہ سب چیزیں ان کے یا تو وہ اگر وہ نہیں بن سکتے ویسے تو پھر پورا ویسے بننا پڑے گا جیسے کون کہہ رہا ہے اسلام تو ایسی کی یہ لکھ کے چلے جاؤ ایسی کی تیسی وہ جو ہے نا ابھی کسی نے میرے نام پہ وہ بنا دی ہے وہ جو ہوتے ہیں نا اسماعیلیاں بولو بھائی بک کے نام سے بنا دی جب سے ووٹس ایپ پہ نا کوئی بات کوئی جواب نہیں دے رہا تو بولو بھائی اور میری تصویر لگی بھی ہے تو ایک آپ اس کو کیا بولتے ہیں ایمو جی تو ایک ایسا سٹیکر بناو جس پہ وہ ایسی کی اور اس کا مطلب اس میں کوڈ بڑھ رہی ہے یہ خفیہ پیغام ہے ایسی کی تیسی کا مطلب پتہ کیا ہے کریں گے چار طلاقی آفتہ سے کرو بیوہ سے کرو اپنی عمر سے زیادہ ہے سمجھ میں آ رہی ہے کر لو آج کل بھائی ناپا کرنے دیں گے آپ کو اپنی عمر سے زیادہ ہے اپنی عمر سے چھوٹی ہے بچے ہیں بھائی بچے ہیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کر لو یار کوئی بات نہیں بچے رکھ لو گیا جا رہا ہے تو دنیا مسافر خانہ ہے بھائی ٹائم پاس کرو ٹھیک ہے نا ثواب کماؤ آخرت کے لیے تیاری کرو ایک صاحب نے آج بتایا کہ وہ میرے بیٹا تھوڑا سا چھوٹا ہے جو لڑکی کا رشتہ ہے وہ تھوڑی سی ایک ہی چوچی ہے میں نے کہا فضول باتیں میرے سامنے آکے ناکیا کرے وہ اتنی ایکچولی وہ جوڑ کے شادی نہیں ہے تصویر ہے تھوڑی خشوانی ہے تم نے پروفائل میں جا کے اچھا رشتہ ہے ایک انچ لمبی ہے تو کر لو کیا ہو گیا بچے کم از کم تھوڑے سے قدابر پیدا ہو جائیں گے تم ٹھگنے ہو بچے بھی اتنے سے ہو گئے اتنے سے ہو بیوی بھی اتنی سی آگئی تو بچے اور چھوٹے وہ ایک آدمی کی بیوی چھوٹی سی تھی نا تو بچے کو کھلاری تھی اور کہہ رہی تھی جلیلی کھانا کھاؤ بڑے ہو جاؤ گے وہ تنگ آکے کہتا ہے جل کے کہتا ہے یہ بڑے نہیں ہوں گے کہہ رہے ہیں یہ بڑے کہہ رہے ہیں یہ اور چھوٹے ہو جائیں گے پھر کہتا ہے ان کے ساتھ کے پودل آئے تھا وہ بڑے ہو گئے یہ کمبخت اتنے کے تو اتنا میں یار اونچا کر لیا ہے اتنا اونچا کر لیا ہے تو چھوڑو یار اس سوسائٹی کے خول سے نکلو حقوق سب کے ادا کرو کرو وہ جو اللہ اس کے رسول تمہیں کہہ رہے ہیں یہ ہم باغی بنا رہے ہیں آپ کو یہ اچھی والی بہاوت ہے تو یہ زنا کہ حرام ہونا اس سے پتا چلتا ہے بس یہ ایک دو آیتیں پڑھے کے بیان ختم کرتا ہوں اپنا پھر دیکھو یوسف علیہ السلام کیسے جیل میں چلے گئے لیکن جو متقی ہوتا ہے وہ ہر جگہ متقی ہوتا ہے جب جیل میں تو یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے حالانکہ غیر مسلم تھے کافر تھے کہنے لگے آپ ہمیں اچھے آدمی معلوم ہوتے ہیں تو آپ ہمیں ہمارے خواب کی تعبیر بتائیں تو پتہ یہ چلا کہ خواب کی تعبیر کس سے پوچھنی چاہیے روحانی عاملوں سے نہ 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 علماء سے جو نیک اور صالح ہوتے ہیں ان کو اللہ نے زیادہ حکمت مسئلحت اتا اول تو ہر خواب کے کوئی تعبیر نہیں ہوتی ٹائم بھی نہ ہر آدمی پھر فون اڑ گئے مجھے یہ آیا مجھے چھپ کلی ہے مجھے سامپ آیا مجھے کیچو آیا تو خواتین کو جب سامپ آ رہی ہے تو سمجھ لو ساس آ رہی ہے تو یہ خواتین کو تو میں بتا دیتا ہوں میرٹ خواتین کو مجھے سامپ آیا چھپ کلی ہے میں نے کہا آپ کی نندیں آپ کو چھپ کلی کی سکل میں نظر آ رہی ہیں ان خوابوں کی تعبیریں نہیں ہوتی کیونکہ ساس کو بھی بہو جو ہے نا گرگٹ کی شکل میں نظر آتی ہے اس کو وہ گرگٹ والا خواب آ رہا ہوگا تو تو یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر فوراں نہیں بتائی بلکہ ان کو توحید کی تبلیغ کی کہ بہترین موقع ہے یہ میرے محتاج ہیں ابھی میں ان کو توحید کی تبلیغ کروں گا تو کیا فرمایا ایسا مزا آتا ہے اس آیت کے پڑھنے میں اے میرے جیل کے دوستو پتا چلا بھئی کافر کو بھی تبلیغ کرنی ہے تو دوست کہہ کے خطاب کہنا ہے یہ نہیں کرنا ہے کہ تو جائے گا جہنم میں تو جہنمی ہے اسی حال میں مر گیا تو تیرا ٹھکانا کیا ہے جہنم کی آگا تو یہ سٹائل اچھا نہیں ہے یوسف پیغمبر ہو کے کافروں سے کیا کہہ رہے ہیں اے میرے جیل کے ساتھی ہو اے میرے جیل کے دوستو ارباب متفرقونا بتاؤ بہت سارے معبود وہ زیادہ اچھے ہیں ام اللہ الواحد القہار یا ایک کو معبود بنایا جائے اتنے سارے محبوب اتنے سارے معبود تو پاگل ہو جائے گا نا ایک کو بناو معبود تو ایسے ان کو تبلیغ کر کے پھر ان کو بتایا کہ تمہارے خواب کی یہ تعبیر ہے کہ ایک لٹکا دیا جائے گا اور ایک بادشاہ کی ویسے ہی خدمت کرے گا پھر جو جس کو یہ کہا کہ تم کو نجات ملے گی اس کو یوسف علیہ السلام نے کہہ دیا کہ میں جیل میں پڑھا ہوں بادشاہ کو ذرا یاد دلا دینا ایک قیدی جیل میں کئی سال ہو گئے ہیں تو اس کے جیل سے نکالنے کا انتظام کرو یہ نالائک گیا اور بادشاہ کو بتانا بھول گیا تو کیسی پیغمبروں پر بھی آزمائشیں آتی ہیں کئی سال جیل میں پڑھے رہے ہیں پھر وہ بھول گیا پھر اندر جیل میں لیکن نہ خودکشی کا خیال آ رہا ہے نہ ڈپریشن کے مریض بن رہے ہیں کیا سوچ کے اللہ نے میری تقدیر میں یہی ہم ہوتے ہم کہتے ایک تو اللہ کے لئے میں برائی سے بچا آج جو دیندار بنتا ہے نا فوراں کہتے پیسے بڑھ کیوں نہیں رہے میں تو نماز بھی شروع کر دی داڑی بھی رکھ لی پردہ بھی کر لیا سب کچھ ہو گیا اللہ میاں نے تو کہا تھا کہ میں تمہاری تنخواہ بڑھا دوں گا اور اس کے دروازے وہ کیوں نہیں رہے یوسف علیہ السلام نیکیوں پہ نیکیاں کر رہے ہیں بجائے وسائل پیدا ہونے کے الٹا آزمائشوں پہ آزمائشیں بڑھ رہے ہیں زنا سے بچنے پہ تو ان کو بادشاہ بن جانا چاہیے تھا اللہ کہتا ہے آپ نے میری خاطر قرمانی دی اب میں آپ کو نوازوں گا نہ 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 اللہ نے الٹا کیا کروا دیا جیل میں ڈلوا دیا پھر جیل سے نکلنے کی صورت بنی تو بھلوا دیا اس کو بلائے تو شیطان نے لیکن وہ بھی تو اللہ کی مرضی بھی تو شامل تھی نا اس میں تو آزمائشوں پہ آزمائش ہیں لیکن کیا ہو رہا ہے بھئی اللہ کی تقدیر ہم اس تقدیر پہ کیا ہیں راضی ہیں یہ وہ نسخہ ہے جو ڈپریشن کا علاج ہے جو ڈاکٹروں کے پاس اور گوروں کے پاس نہیں ہیں وہ نے ڈپریشن کے کوئی اور علاج بتاتے ہیں یہ وہ ہے جو صرف پیغمبر بتا سکتے ہیں سعودی عرب میں ایک صاحب ملے عربی ہیں اور پڑے اچھی رویل فیملی سے ان کا تعلق ہے کسی نے مجھے بتایا کہ ان کا چار یا پانس سال کا بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور جو بتانے والے تھے وہ انڈین ہیں انہوں نے کہا کہ میں اس بندے کے حوصلے اور سبر کو دات دیتا ہوں کیسے اس نے سبر کیا ہے تو میری عربی سے بات ہوئی میں نے ذرا تازیت کی تو انہوں نے میں نے کہا آپ نے کیسے سبر کیا اس نے آیت پڑھی کہتے ہیں میں نے جب قرآن میں دیکھا میرے بڑا چہیتا بیٹا تھا اس کی جب ڈیتھ ہوئی اچانک تو میں نے قرآن میں دیکھا قرآن کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہے ہیں ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے مال میں کمی کے ذریعے بھی اور اولادوں میں جانے بھی لے کر تو کیا ہوگا اے اللہ آزمائش کے بعد اے نبی جو ان مسئیبتوں میں سبر کرے اس کو خوشخبری سنا دیں کیسے سبر کرے یہ وہ سبر کرنے والے لوگ ہیں جب ان کو کوئی مسئیبت پہنچتی ہے یہ دو جملے کہتے ہیں اور سبر ان کو آ جاتا ہے تو اے نبی آپ ان کو خوشخبریاں سنا دیں تو کہتے ہیں میں نے جب یہ آیت پڑھی تو میرا غم کیا ہو گیا ختم ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کیوں مرا ہے بھئی پھر ایسی فضول بحثیں ہیں وہ اصل میں اس ڈاکٹر نے ٹیکا ادھر لگانا تھا ادھر لگاتی ہے یہ ڈاکٹر ہیں ہی دو نمبر پھر یہ ہوگا پھر وہ ہوگا پھر سر دیواروں سے مار رہے ہیں پھر ڈپریشن میں جا رہے ہیں چھے چھے مہینے گولیاں کھا رہے ہیں رو رو کے جب دیکھتے ہیں اب زندہ ہونے کا کوئی جانس بچا نہیں ہے کیا خیال ہے سب کچھ کر کے دیکھ لیا پھٹا بھی کر لیا اللہ سے لڑے بھی لیے ڈپریشن میں بیس لوگوں سے پھٹا کر لیا آخر میں کہتے ہیں اب چلو یا رہا اللہ کی مرضی بھائی اللہ نے دیا تھا اللہ کی مرضی لاس میں اینڈ میں یہ آ رہا اور ایک تو چھوٹا سا بس واقعہ سنا کے بیان ختم کروں میں سچی مچی کا آخری واقعہ آج کل یہ بہت ہو رہا ہے معاشقے چلتے ہیں تو لوگ تحجد میں پھر ایک دوسرے کو مانگتے ہیں لڑکیاں تحجد میں مانگ رہی ہوتی ہیں اللہ مجھے یہ والا مل جائے یہ ہو رہا ہے بہت لڑکے تحجد میں مانگ رہے ہوتے ہیں رات کو اٹھ اٹھ کے رمضان کی آخری راتوں میں اللہ فلانی سے میری شادی کرا دے یہ بہت ہو رہا ہے آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہوگا جب نہیں ملتا نا پھر اللہ کو برا بلا کہتے ہیں ہم نے تو اللہ سے بڑا مولگیوں سے سنا تھا رات کو تحجد میں دعائیں مانگی جائیں میں تو کئی ایک مہینے سے مانگ رہی ہوں میری تو پھر بھی وسیم سے شادی نہیں ہوئی وہ پھر بھی کم مخت کہیں اور ہو گئی اس کی شادی اب ایسا اب اتنی برداشت لوگوں میں ختم ہو گئی ہے ماز اللہ نقل کفر اللہ کو برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں یہاں تک ہونے لگا اللہ بچائے کہ میں مانتی نہیں اللہ کو کہاں ہیں وہ میں نے اتنا مانگا وسیم مجھے ملا سلیم سلیم تو ہم نے مانگا ہی نہیں تھا مانگا وسیم ہے مل کون رہا ہے یہ لڑکیوں کی بات کر رہا ہوں میں یعنی جو میں نے خود جن کے مشاہدے کی ہیں اب میں کردار کا نام بدل دیتا ہوں وہ سکتا ہے غفار مانگا ہو لیکن میں ظاہر ہے سچی مچھی بھی بتاؤں گا کسی خاتون نے مجھے خود بتایا کہ میں دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئی ہوں ملا ہی نہیں اللہ کا انکار کرنا شروع کر دیتی ہیں عورتیں بھی مرد ذرا کم کر رہے ہوتے ہیں یہ لڑکیاں جلدی جذباتی ہو جاتی ہیں تو بہا یہ اللہ سے لڑکیں کچھ بھی نہیں لیا جا سکتا نہ وسیم ملے گا نہ تمہیں سلیم ملے گا اللہ سے لڑکیں کچھ نہیں لیا جا سکتا سوال پیدا ہوتا ہے جب اللہ نے اپنی ہی مردی چلانی ہے تو ہم مانگیں کیوں یہ بڑا ایک اہم سوال ہے کہ جب ہمارے مانگنے نہ مانگنے سے ملا سلیم ہی ہے ہم کو وسیم نہیں ملا تو پھر یہ مولوی لوگ یہ کیوں کہتے ہیں راتوں کو اللہ سے اٹھ کے مانگو کرنی تو اللہ نے اپنی ہے بھائی کرنی اللہ نے اپنی ہے مانگو کے نا اللہ سے تو آپ کے حق میں کرے گا نہیں مانگو کے تو آپ کے خلاف کرے گا آپ کو لگ رہا ہے کہ سلیم آپ کے لئے اچھا ہے لگ رہا ہے حقیقت میں آپ کے لئے اچھا نہیں اس لئے اللہ نہیں دے رہا آپ کو سلیم یوسف علیہ السلام نے اللہ سے کیا جیل مانگا تھا اللہ سے یہ مانگا کہتا ہے جیل زنا سے وہرحال بہتر ہے یہ تھوڑی کہتا ہے مجھے جیل بھیج دے پھر جیل میں بھی کتنے عرصے دعائیں مانگی ہوں گی یا اللہ مجھے جیل سے نکال دے نکال دے نہیں نکالا ایک چانس بنا کہ بھئی یہ بندہ جا رہا ہے بادشاہ کو جا کے بتائے گا کہ آپ کی رہائی ہونے والی ہے رہائی کا انتظام تو اب خیال آیا ہوگا میری دعائیں قبول ہو گئیں پتا چلا پھر انتظام پھر نہیں ہوا پھر بھی مانگے جا رہے ہیں مانگے جا رہے ہیں کیوں یقین ہے کہ جس سے مانگ رہا ہوں وہ میرا خیر خواہ ہے وہ مجھے اس سے انچا مقام دلانا چاہتا ہے وہ ایک خاص طریقے سے نکالے گا وہ ایسے نکالے گا کہ بادشاہ کو خواب آئے گا کہ ساتھ دبلی گائیں ساتھ موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں سارے درباری کہیں گے یہ پراغندہ خیالات ہیں اس خوابوں کی تعبیر نہیں ہوتی اس موقع پر اس بندے کو یاد آئے گا بھائی خوابوں کی تعبیر بتانے والا تو جیل میں ایک بندہ ہے پھر وہ آکے کہے گا یوسف اے یوسف اے دوست افتنا فی سوعی بقارات انسیمان بتا ساتھ موٹی گائیں ساتھ پتھلی گائیں کو کھا رہی ہیں گندم کے ساتھ ہرے خوشے خوش خوشوں کو کھا رہے ہیں بتا اس کی تعبیر کیا ہے یوسف فوراں بولیں گے تَزْرَعُونَ سَبْعَسِنِينَ دَعْبَا اگلے ساتھ سال قہت آئے گا اس ٹوڑ شدہ مال کو کیا کر دے گا وہ ختم کر دے گا ایسی تعبیر بتائی ہے بادشاہ نے اب کہا لے کر آؤ پہلے آتے اس انداز سے نہ آتے وہ عزت نہ ملتی اب تو بادشاہ نے کہا بھائی ان کو لے کر آؤ یہ صرف خواب کی تعبیر نہیں بتا رہے ہیں مصر کی معیشت کو تباہ ہونے سے بھی بچا رہے ہیں یہ پھر آکے جب بادشاہ نے بات کیا آج تجھے صرف رہائی نہیں ملے گی آج ہمارے دربار میں آپ کو ایک مضبوط ٹھکانہ ملے گا شاہی پروٹوکول ملے گا پھر یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے وزیر خزانہ بنا دو کیونکہ آپ یوسف علیہ السلام کو خالی رہائی نہیں اب جو مانگوں گا وہ ملے گا وزیر خزانہ بنا دو کیونکہ وزیر خزانہ ہی کی آگے فیوچر میں سب سے زیادہ اہمیت ہوگی وزیر خزانہ بنے اور مصر کو تباہی سے بچایا اور اگلے مصر کے بادشاہ کون بن گئے یوسف بن گئے تو آپ راتوں میں اٹھ کے سلیم کو مانگیں جو ہو رہا ہے نا میں تو وہی بتاؤں گا اگر وسیم ملا تو اسی پہ کیا کرو سبر کرو ہو سکتا ہے یہ تمہیں وزیر خزانہ بنا دے بارلال جو بھی ہے وہ تو ہمیں کیا پتا وسیم آپ کے لئے اچھا ہے یا سلیم اچھا ہے لیکن جو بھی ہو آپ نے اللہ کے دفتر میں فائل جمع کرا دی ہے اور یقین کرو جوا ہوگا آپ کے حق میں انشاءاللہ بہتر ہوگا تو اس جذبے سے لوگ دعائیں مانگتے رہتے ہیں اور جو ایسے ہی کہ ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے امتحان لے رہے ہوتے ہیں دیکھوں ٹرائی کر کے دعا قبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ان کو کچھ نہیں ملتا اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی طبیتہ فرمائے سمجھنے کی طبیتہ